پاکستانی پاکستانی فلم پاکستانی سینما کی تاریخ میں آج تک کسی بھی فلم نے سو کروڑ روپے نہیں کمائے لیکن دلیجنڈ آف مولا جٹ نے محض یہ اعزاز اپنے نام دس دن میں کروا لیا فوار خان، حمزہ علیہ باسی، ماہرہ خان اور ہماری ملکی مرکزی کاس پرممبی ایکشن پنجابی فلم کو پاکستان سمیں دنیا بھر میں 13 اکٹوبر کو ریلیس کیا گیا اور فلم نے 23 اکٹوبر کو دنیا بھر سے مجموعی طور پر سو کروڑ روپے سے زائد رقم جمع کر لی دلیجنڈ آف مولا جٹ چار سو سے زائد عالمی سینما سکرینز پر ریلیس ہونے والی پہلی پاکستانی فلم ہے فلم کی آفیشلز انسٹرگرام پر بتایا گیا کہ فلم نے 23 اکٹوبر کو دنیا بھر سے ریکارڈ کی گئی کمائی ایک نیا احزاز اپنے نام کیا یوں دلیجنڈ آف مولا جٹ نہ صرف دس دن میں ریکارڈ کمائی کرنے بلکہ تاریخ میں پہلی بار سو کروڑ روپے کمانے والی پہلی پاکستانی فلم بن گئی اس سے قبل 22 اکٹوبر تک فلم نے دنیا بھر سے اسی کروڑ روپے کمائی یوں اب فلم نے اپنے بجٹ سے کم سے کم چالیس کروڑ روپے سے زائد کمائی کر دی اطلاعات یہ ہے کہ فلم کو ساٹھ کروڑ روپے کی بجٹ سے تیار کیا گیا تھا تاہم فلم کے بجٹ کے حوالے سے ٹیم نے کوئی واضح عداد اور شمار نہیں بتائے علاوہ سے ہی فلم کی ٹیم نے بتایا کہ دلیجنڈ آف مولا جٹ کی نیوزیلینڈ آسٹریلیا کی محض دو دن کی کمائی پاکستان کے ساتھ فلموں کی مجبوری کمائی سے بھی زائد ہے فلم کی ٹیم کے مطابق دلیجنڈ آف مولا جٹ نے نیوزیلینڈ آسٹریلیا سے محض دو دن میں اتنے پیسے کمائی جتنی مجبوری طور پر پنجاب نہیں جاؤں گی تو وہ نے کمائے تھے علاوہ سے ہی بتایا گیا کہ لیجنڈ آف مولا جٹ کی نیوزیلینڈ آسٹریلیا کی دو دن کی کمائی شان کے فلم وار لندن نہیں جاؤں گی پنجاب نہیں جاؤں گی بینڈ روئی تیفہ ان ٹرپل اور پرواز ہے جنوب کی مجبوری کمائی سے بھی زیادہ ہے فلم کی جانب سے اسی کروڑ پر کی کمائی کرنے کے بعد سے اب پاکستان سے میں دنیا بھر کی مزید سینما سکرینز پر ریلیز کیا گیا اور ممکنہ طور پر اس پر پاکستان میں اس کے ٹکٹ سستا کر دیا جائے گا مولا جٹ کی ٹکٹ مہنگے فروض کردے کیلئے دباؤ ڈالایا سینما مالکان کی طرف سے اطلاع ابتدائی طور پر دیلیجنڈ آف مولا جٹ کا پاکستان میں ٹکٹ ایک ہزار سے زائد کا تھا تاہم ایک ہفتے کے بعد اس کا ٹکٹ ایک ہزار سے کم کر دیا گیا لیکن ممکنہ طور پر اس کا ٹکٹ آٹھ سو روپے تک کر دیا جائے گا دیلیجنڈ آف مولا جٹ کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ اسے پاکستان کے مقابلے پیرون ممالک میں زیادہ سکرینز پر دکھایا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان میں سینماز ہی کم ہیں یہ فلم 1989 میں ریلیز ہونے والی مولا جٹ کا نیو ورشن ہے جس پر حمزاری عباسی، فواد خان، ماہرہ خان اور ہمارمہ ملک سمیر دیگر افرادیں کام کیا اس کی ہدایت کاری بلال لشاری نے کی جبکہ اسے امارا حکمت نے پروڈیوز کیا ناظرین آپ ریلیز ہونے والی نئی دیلیجنڈ آف مولا جٹ مووی کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرورہ کہا کریں ویڈیو کو لائک کرنا، چیلنگ کو سبسرائب کرنا، بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیں یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل اپ سور سے سوشون اپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں